چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا ہے کہ پچھلے 20 سال میں کراچی میں کچھ نہیں کیا گیا سندھ حکومت کام کر رہی ہے نہ ہی لوکل بوڈی جبکہ حکومت کی ناکامی کے نتائش بہت خطرناک ہوں گے سپریم کورٹ نے اینڈی ایم اے کو کراچی سے تین ماہ میں نالو کی صفائی کے ساتھ ساتھ ان کے اطراف سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے حاجی کیمو گوڑ تجاوزات سے مطالق کیس پر سمات کیا کمیشنر کراچی نے شہر سے مطالق رپورٹ سپریم عدالت میں پیش کر دی جس پر عدالت نے آدم اتمنان کا اضار کیا اور سندھ حکومت کو لوکل گورنمنٹ پر برہمی کا اضار کرتے ہوئے کہا کہ سبائی حکومت شہریوں کے بنیادی حقوق فرام کرنے میں ناکام ہوئی حکومت کی ناکامی کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے پچھلے بیس سال میں کراچی میں کچھ نہیں کیا گیا سندھ حکومت کام کر رہی ہے نہ ہی لوکل باڈی سیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ سبائی حکومت لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر انجوائی کر رہی ہے کہیں قانون کی عملداری نظر نہیں آ رہی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر سڑک بنا دیتے ہیں ہر گلی مچھر مکھیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے لوگ پتھر ڈال کر چل رہے ہیں پورے شہر میں گٹر کا پانی بھرا ہوا ہے پورا کراچی اب گوٹ بن گیا ہے جسٹس اجازو لہسن نے ریمارکس دیئے کہ یہاں جس کی لاتھی اس کی بھینس والا ماملہ ہے آپ نے کراچی سے کشمور تک کچھ نہیں کیا کالت نے ایکشن لیا تو تجابوزات ہٹا دیتے ہیں سپریم کورٹ میں ٹارنی جنرل نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کراچی اس وقت ایک یتیم شہر بنا ہوا ہے اگر کراچی تباہ ہوا تو پاکستان تباہ ہوگا وفاق کراچی کو بچانے کے لیے موقتلت قانونی اور آئینی آپشن سوچ رہا ہے یہ پتانے کی پوزیشن میں نہیں کہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں دالت نے کہا کہ حکومت تو بنی ہوئی ہے لیکن کام نہیں کر رہے لوگ بچارے مجبور ہو گئے ہیں لوگ نالوں پر بیٹھ کر گھر بنا رہے ہیں یہاں پر مافیا بیٹے ہیں جن کا مقصد صرف کمائی ہے ایک روپیا بھی خرچ نہیں ہوا پیسے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ نے کراچی بھر کے نالوں کی صفائی کے لیے انڈی ایم اے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ انڈی ایم اے نالوں کے اطراف سے تجابوزات میں فوری ختم کریں جبکہ عدالت نے انڈی ایم اے کو تین ماہ میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا موسیقی